دن مطال کیسا لگا بتاو واؤو عبدال مطال کو مزایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مطال کوزین آج ہم آپ کو زنگر برگر بنانا بتائیں گے یہ وان ٹیبل سپون ہمارے پاس بیکنگ پاوڈر ہے وان فور ٹی سپون پیسی لال مرچ ہے وان فور ٹی سپون نمک ہے اور وان ہاف ٹی سپون ہمارے پاس یہ بلیک مرچے ہیں پیسی ہوئی اور ایک پاو ہمارے پاس مہدہ ہے اس کو ہم لوگ اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لیں گے پہلے ہم لوگوں نے چھاننی کے ساتھ مہدے کو چھان لیا تھا اور اس کو یہ دیکھیں اچھی طرح سپون کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس ٹھنڈا پانی ہے فریج کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ ہے اور یہ ٹکن ہے اس کو ہم لوگوں نے مسالہ لگایا ہوگا ہے میرینیٹ کیا ہوگا ہے اور اس کو یہ دیکھیں الحمدللہ اوور نائٹ کے لئے ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا اور اس کو اب مہدے کے اندر ڈیپ کریں گے اس کو کوٹنگ کریں گے میرینیٹ کی پھر اس کو پانی کے اندر پانی میں ڈال کے اس کو ڈیپ کریں گے یہ ایکسٹرہ میرینیٹہ ہم لوگ ہاتھوں کی مدد سے اس کو جھٹک دیں گے اور اس کو سپون کی جا کسی یہ چمٹے کی مدد سے ہم لوگ پکڑ لیں گے کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں گینے نہ ہو اور اس کو پھر سے دوبارہ سے کوٹنگ کریں گے فنگرز کے ساتھ ہم لوگ اس کو پوش کرتے ہوئے کوٹنگ کریں گے اور پھر اس کے کرمز بنیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ میدہ جو آیا وہ لگ چکا فنگرز کے ساتھ اس کو ہم لوگ پوش کریں گے دبائیں گے اس کو حلکا لکا میدے کے ساتھ تو یہ کرمز یہ دیکھیں بن جائیں گے جہاں جہاں میدہ نہیں لگا وہاں اچھی طرح اس کو ہم لوگ میدے کی کوٹنگ کریں گے اور بعد میں یہ دیکھیں ہاتھ اوپر تھا کے اس کو اچھی طرح چھٹکیں گے تو اس سے ہمارے جو کرمز ہیں وہ بن جائیں گے اچھی طرح پہلے میدھائی کو لگا لیں گے ہم اس کو ڈبل کوٹنگ کریں گے کہ جو ہمارے کرمز ہیں وہ اچھے سے بنیں اگر آپ لوگوں نے لائٹ کوٹنگ کرنی ہے تو آپ وان کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ دوبارہ سے وہی ریپیٹ کریں گے اچھی طرح سے اس کو میدھائی کے اندر کوٹ کریں گے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کریں گے ہر طرف سے اس کو پکڑ کے ایسے دبائیں گے فنگرز کی مدد سے اور بیکنگ پورڈر آپ لازمی ڈالیے گا ورنہ آپ کے جو کڑھمز ہیں وہ ہارڈ بنیں گے جیسے بزار کے ہوتے ہیں ایسے نہیں بنیں گے جیسے جس میتھر سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی میتھر سے بنائیے گا تو بہت ہی اچھے بنیں گے اور بہت ہی مزے گا لگے گا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بزار سے لائے ہیں کے گھر میں بنایا ہے کتنا اچھا بنتا ہے دیکھیں الحمدللہ کرمز ہمارے بان چکے ہیں ہم لوگوں نے اوئل کو گرم کر لیا یہ دیکھیں ہلکیل کے بابلز آنے چاہیے ہیں اور یہ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگوں نے سارے اسی طریقے سے بنا لیا ہے اور ایک سائٹ کو ہم لوگ اس کو سیٹ ہونے کے لیے دو سے تین منٹ پکائیں گے پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں الحمدللہ دو سے تین منٹ ہو جکے ہیں یہ جو کرمز ہم سیٹ ہو جکے ہیں اب اس کی ہم سائٹ چینج کر رہے ہیں آپ اس کا کلر چیک کریں جب آپ اسے کیسے کرمز تیار ہوئے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے زنگر برگر ہم لوگ آپ کو بنا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگوں نے آپ کو زنگر شوار پراتھا رول بتایا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں آپ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری یہ نیو ریسپی کیسی لگی اور دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھا کریں اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ ہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے پیار ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب تو ضرور کیا کریں ہم لوگ صرف اس کو دس منٹ تک کک کریں گے جو ہمارا یہ چکن ہے وہ ہم لوگوں نے بریسٹ پیسٹ کر لیا تھا بریسٹ اور تھائی پیس دونوں کا یہ میکس ہے تو ہم لوگوں کو یہ بون الگ کر لی ہوئی ہے تو جو بوننے سے ہوتا ہے وہ جلدی ذرا میٹ گال جاتا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ اپنے برگرز کو بھی تھوڑا سا سیک لیں گے ہم لوگوں نے ڈون بریٹ کے برگر لی ہیں یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ جو چکن ہے ہمارا ہو چکا اس کے آپ کرمز چیک کریں یہ دیکھیں جب ایسا اوائل آپ کو بابلز آنا شروع ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چکن جو پاک چک ہے آپ اس کے کرمز چیک کریں کتنے مزے کے بنے ہیں اب ہم آپ کو اس کی سمبل کر کے دکھائیں گے اس کو یہ ہم لوگوں نے ٹو ٹیبل سپون کیچپ اور ٹو ٹیبل سپون مائنیوز لیا ہے اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے اور اس کی سوس جو ہے ہماری یہ تیار ہو جائے گی اگر آپ زیادہ چیلی والی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر کرس چیلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب یہ دیکھیں اس کو سوس ہماری ریڈی ہو گئی آپ اس کو برگرز پہ لگائیں گے ایک سائٹ پہ یہ لگائیں گے ایک سائٹ پہ سیمپل مائنیوز لگائیں گے اور سینٹر میں ہم لوگ یہ جنگر کا پیس رکھیں گے آپ چاہیں تو آپ ساتھ میں اس میں سیلٹ وغیرہ بھی ڈک سکتے ہیں جو ہمارے بچے ہیں وہ سیلٹ وغیرہ پسند نہیں کرتے اس لئے میں نے سیلٹ نہیں رکھا آپ سیلٹ کا سیلٹ لیو بھی ڈک سکتے ہیں اور آئیس برگ بندگو بھی کا بھی پیس رکھ سکتے ہیں گٹنگ کر کے یہ دیکھیں الحمدللہ اس کے اوپر سے ہم لوگوں نے مائنیوز لگائی ہے اور اس کے اوپر پھر وائٹ سوس والی جو ہم لوگوں نے تیار کی تھی وہ لگایا یہ دیکھیں الحمدللہ زنگر ہمارا برگر تیار ہو چاہا ہے اس کی لک چیک کریں کتنی مزے کی لگ رہی ہے اسی طرح ہم سارے تیار کر رہے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ سارے جو زنگر برگر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کی آپ روک چیک کریں اب اس کو ہم لوگ آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھائیں گے کہ اندر سے یہ دیکھیں اس کے کرمز چیک کی جائے گا آپ کرمز سوفٹ بھی بنے ہیں اور کرسپی بھی ہیں جیسے ہمارے بزہار کے ہوتے ہیں سیم کے ایف سی سٹائل ہم لوگوں نے آپ کو زنگر برگر بنانا بتایا ہے ویڈیو اپساندہ ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اندر سے بوٹی کا آپ کلر چیک کریں کتنی اچھی وہ سوفٹ ہو چکی ہے اور اتنا مزے کا برگر بن ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اپساندہ ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمینٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مات بھولئے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اگر ویڈیو کے متعلق آپ لوگ نے کوئی کمینٹ پوچھنا ہو تو کمینٹ کر کے ضرور بتایا گا اور میں آپ کے کمینٹ کا آنسر دوں گی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ